حلیل القدر صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حج تمتو والے چپٹر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ بات بتائی کہ مجھے فرشتے سلام کرتے تھے اور میں ان کے سلام کو سنتا بھی تھا پھر میں نے داگ لگوا لیا ان کو وہ پائلز ہوگی بوصیر اس کی وجہ سے ان کو زخم پر داگ لگوانا پڑا داگ لگوانا کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سلام کرنا چھوڑ دیا پھر انہوں نے توبہ کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی پھر فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ بات اپنے مرض الموت میں بتائی جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میری عبادت کرنا شروع کر دیں جاتے جکتے انہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنی رب کی نعمت کا انہوں نے چرچہ کیا کیونکہ مرنے کے بعد تو چلو تعریف ٹھیک ہے نا زندگی میں متقبر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو مرض الموت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا اور پھر انہوں نے ساتھ وسیعت کی اس حدیث میں مسلم شریف کی آتا ہے کہ دیکھنا اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو تم نے یہ دیس آگے نہیں بیان کرنی لیکن وہ بچے نہیں وہ فوتی ہو گئے اس میں تو اس حدیث میں ہی وہ الفاظ موجود ہیں کہ اسی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سخت کومٹس دیئے تھے حج تمتو پہ پبندی لگانے کی وجہ سے یہ دس حدیثیں ہیں اوپر تلے سہی مسلم میں اور انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں حج تمتو کا حکم دیا اس کے بعد نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی نہ نبی الاسلام نے اس چیز کو منسوخ کیا بلکہ میں نے تو بخاری مسلم میں بتایا کہ حضرت جعب بن عبداللہ نے نبی الاسلام سے پوچھا ہے کہ یہ حج تمتو صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے یہ قیامت تک کے لئے تو نبی الاسلام نے یوں انگلییں داخل کیوں فرمایا کہ قیامت تک کے لئے حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے اور عمر نے پریکٹیکلی حج تمتو کو الحمدللہ اجمع عمر نے قبول کیا حضرت عمر نے پبندی لگائی وہ کچھ ان کا اپنا ایک ذاتی شغف تھا اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حاج کے لئے علق سے آئیں عمرہ کے لئے علق سے آئیں تاکہ مکہ شریف پورا سال عباد رہے لیکن باقی حصاب ظاہر ہے کہ وہ سخت تھے اس معاملے میں وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو نبی الاسلام نے جاری فرمایا آپ اس پر کون ہوتے ہیں مدی لگانے والے جامعہ ترمزی میں ایٹ ٹو فور نمبر عدیس ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس چیز کا نبی الاسلام حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی الاسلام کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی نہیں ان کے اپنے بیٹے نے مخالفت کی مولا علی الاسلام نے مخالفت کی اور مولا علی نے اپنے دور میں اس کو جاری فرمایا حج تمتو کو تو اسی حدیث میں یعنی حج تمتو کے اوپر جو حضرت عمران بن حسین کے کومنٹس ہیں پلس یہ کہ میرے ساتھ فرشتے سلام کرتے ہیں یہ ایک حدیث کے اندر ہے اسی انہوں نے حدیث ہی زیادہ نہیں بیان کر سکتے ہیں اگر یہ سیڈی مجبوری ہے تو اس میں انہوں نے بڑے سخت طرح استعمال کیے کہ اس شخص نے یعنی سیدنا عمر کی طرف انہوں نے یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ حج تمتو کے اوپر پمندی لگائی ہے یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے اس کا قرآن اور نبی الاسلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کا اور اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے یعنی ظاہرہ نبی الاسلام کے مقابلے پر جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی الاسلام کے مقابلے اچھا یہ عمران بن حسین جو ہے نا بڑے انہیں آپ سمجھ لیں ان کا چونکہ ذکر خیر ہوئے یہ یونیک آدمی ہیں یہ عمران بن حسین وہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد بسرہ کلیر کروایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسرے میں نماز پڑھائی زہر کی نماز تو تابیح مترف ان کا نام ہے میم توئیں تو را فا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین یہی جن سے فرشتے سلام کرتے تھے جن کو ہم دونوں حضرت علی کے پیشے نماز پڑھ رہے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں یدیس موجود ہیں نماز والے چپٹر میں تکبیرات کا بیان 860 865 نمبر کے قریب بخاری مسلم میں دونوں میں یہی نمبر ہے 860 870 کے قریب آپ کو مل جائے گا آپ چپٹر انڈیکس میں پڑھ لیں نا نماز میں تکبیرات کا بیان بخاری میں بھی مسلم میں بھی اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے صفحے پر ریسرچ پیپر نمبر 8 پہ اس حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں جس میں میں نے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ بنو میہ کے شریر گورنروں نے نماز میں تکبیرات چھوڑ دی تھی تو حضرت ابو رہرہ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے نماز پڑھ کے بتائی تو وہ ساری دیسے کٹھی ہیں یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے بیچے نماز پڑھی تو متعرف تابی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکٹ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے بیچے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ دور کونسا تھا یعنی عزت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد عزت علی کا دور آیا اس وقت تک نماز کی حالت بنو میہ کے گورنوں نے بگاڑ دی تھی وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی تکبیراتیں انتقال جو ہے نا وہ امام کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے تو عزت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا تو عمران بن حسین یہ وہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے علی نے نبی کی نماز یاد کروا دی ہے یہ وہی عمران بن حسین ہے رضی اللہ عنہ بلکہ صحیح بخاری میں اسی چپٹر میں آپ کو ملے گا کہ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اس نے حضرت ابو رہرہ کے بیچے نماز پڑھی مکہ شریف میں اور اس نے آگے ابن عباس کو کہا کہ آج میں نے ایک ایسے احمق شخص کے بیچے نماز پڑھی ہے جس نے چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو غصہ آیا انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے تو اس کو احمق کہہ رہے یعنی اس دور کے اندر یہ تکبیرات اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ حضرت عبر عباس کو سٹینڈ لینا پڑھا کہ ابو حریرہ جب نماز پڑھا کہ بائیس تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو وہ تابعی کی آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں ہیں کہ اس کو ایک تو علم کوئی نہیں ہے وہ ان کو احمق کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس نے تو دیکھے یہی تھا جس طرح آج ہم جب کتابوں سنت سے لوگوں کو والے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اے وہ تو نہیں کریئے دلنا کرتا ہے اے پائی آج دا مسئلہ نہیں ہے اے صاحبانہ لبھی ہی کچھ ہو رہا ہے کہ حضرت عبر عبر عبرہ کے مقدی کہہ رہے ہیں ایک علم کوئی نہیں ہے اور اوپر سے کانفیڈنس لیول دیکھیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں اللہ دے بندوں نہ تسی نہ تو آڑے ماں پہ ہونے کہتے قرآن نہ حدیث پڑھی تو تسی کیوں تو سننی سی جنہوں نے تقریرات تسی سننے رہو انہوں نے قرآن دیشنی سی آندا تو یہ جو ہم پہ کرتا ہے نہیں نہیں باتیں کرتا یہ سب کچھ ہوئے صاحبہ کے ساتھ اور بلکہ بخاری مسلم میں انہی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو رہرہ نے بقیدہ آل امیہ کے سامنے نماز پڑھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب مروان حکمران بنا کے بے جا گیا اور انہوں نے بلان دواز سے تکبیرات کی اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نماز سے واقف ہوں نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نماز آتی ہے جتنے تم لوگ ہو نبی علیہ السلام وفات تک کیسے نماز پڑھتے رہے یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ منسوخ نہیں ہوگی تکبیرات یہ تو حضرت علی نے ایسی پھر یہ تکبیرات جاری کی کہ امت نے ایکسیپٹ کیا حتیٰ کہ امام ترمزی جب یہ دیسیں لے کے آئے ہیں نا تکبیرات والی تو انہوں نے پھر لکھا کہ امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور تابعین اس چیز کے قائل ہیں کہ تکبیرات انتقالات کہی جائیں گی اب بندہ پڑتا ہے کہ یار یہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس کے قائل ہوئے میں کیا اس کے مخالفین بھی آتے پھر آرگال دے پیچھے آرگال دے ویچک گالوں دی ہے اور یہ اصل گالوں دی ہے اور انجینئر صاحب دست دے نے وہاں نے بتا دی کہ یہ بات ہے اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی عمران بین اس اہمتے ہوتے ہی رہے گئے تو کتنے مسئلے ویچو نکلے ایک مجلس دی برکات ہونی ہے مجلس اس کو کہتے ہیں